یہ جو سعودی دور ہے اس سے پہلے جب ترکیوں کا دور تھا تو ترکیوں نے تو اتنا احتمام کیا تھا کہ خانے کعبے میں چاروں طرف چار مسلے بچھا دیئے تھے حملی، حنفی، مالکی، شافعی ہر امام کا ماننے والا اپنے امام کے بیشے نماز پڑے کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا اب چونکہ حکومت انہوں نے لے لی تو لینے کے بعد ہمیں لوگ تو بھول جاتے ہیں تاریخ کئی دفعے ہم نے اس کو کہا ریکارڈ دیکھیں ہمارا ویب سائٹ اس پر آپ اس کو دوبارہ سنیے مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کے اور حکومت ان سے کنوں نے لی یہ آل سعود اور آل شیخ آل سعود سے مراد یہ باشاں ہیں جو چل رہے ہیں اور تیقور کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نامی سعودی عرب اس لیے رکھا اس کا نام سعود تھا جس نے حملہ کر کے مسلمان حکومت لی آل شیخ جو ہیں یہ آل شیخ محمد بن عبدالوحب کی اولاد یہ آل شیخ کہلاتا انہوں نے کیا کیا کہ حرم شریف پر حملہ کرنے سے پہلے ایک ماہدہ کیا ماہدہ یہ ہوا کہ ہم مل کر کے کعبے پر اور مدینہ شریف پر حملہ کریں جب ہماری حکومت بن جائے تو یہ ہمارا ماہدہ ہے کہ آل سعود تو ان کے ہاتھ باشاہت ہوگی حاکم یہ ہوں گے اور آل شیخ جو ہیں ساری مذہبی معاملات کو یہ ڈیل کریں گے ان کی قضات ہوگی ان کے قاضی ہوں گے امام ان کے ہوں گے مدرس ان کے ہوں گے مہدیس ان کے ہوں گے مفتی ان کے ہوں گے یہ دونوں میں یہ ماہدہ ہوا اور اس ماہدہ ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ مناورہ پر چڑھائی کی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی جو حضرات سعودی عرب میں کوئی بہت خاص عزیز ان کے رہتے اور ہوں باخبر سعودی عرب نے چند سال پہلے اپنا ست سالہ جشن منایا تھا ست سالہ جشن کوشہ جنہوں نے پرگرام دیکھا عبدالعزیز ملک عبدالعزیز کو حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا حرم شریف تو کیا یہودی آگئے تھے حرم شریف میں کون تھے جن کا قتل عام کیا وہ سب سنت مسجد نبوی کے امام کو مسلح پر تلوار سے زبا کیا اور صرف دو سو دو سو حضرات نے مدینہ شریف پر حملہ کیا میں سن ستتر میں پہلی مرتب مدینہ شریف گیا قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا زیعودین سا مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں چالیس دن رہا معاملہ سنتا رہا تو انہوں نے بتایا کہ صرف دو سو آدمی انہوں نے حملہ کیا تھا مدینہ شریف اور وہ اتنے پکے دیندار سنی تھے ترکی کہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ہتیارہ ڈال دی اور یہ کہہ کر ہتیارہ ڈال دیئے کہ حرم رسول میں ہم قتل نہیں کریں خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے دفع نہیں کیا یہی حال مکہ کا ہوا اور انہیں حکومت لیں لوگ سب بھول جاتے ہیں ہوا یہ کہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے یہ بات ہے انیس سو پچیس کے بعد کی انتیس تک اور تیس تک ان کا آپریشن مکمل ہوا جنت البقی پر بلوزر چلا ہے گیتی اور پھاورے سے جنت البقی کے شاندار مزارہ اکھڑ کر پھیکا اہل بیت کے مزارات اکھڑ کر پھیکے سب سے شاندار مزار جنت البقی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنو قط اس کے ایڈ پتھر الگ کر کے اس کو زمیں بوس کیا پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جنتِ مالا کا قبرستان اس کو زمیں بوس کیا یہ سارے مزارات انہوں نے ڈھا دیئے اور اس وقت کے نجدی کہتے تھے کہ یہ گمبدِ خضراء یہ سنمِ اکبر ہے سب سے بڑا بھت یہ ماذا اللہ گمبدِ خضراء کو سب سے بڑا بھت تصور کرتے تھے لیکن ان کو وہ شہید کرنے میں قادر نہیں ہو سکے جب انہوں نے جنت البقی جنتِ مالا کو اٹھایا تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا محمد علی جوہر علامہ عبدالحامید بدائیونی علامہ عبدالعلیم صدیقی ایک صحافی تھے جن کا نام ریاض الحسنِ ریاض حسین تھا آج سے کوئی تیس سال پہلے اخبار جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا یہ وہ وقت میں شامل تھے جو ہندوستان سے سعودی عرب میں احتجاج کرنے کے لئے آیا کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان وغیر منقسم ہندوستان تھا جس پاکستان میں ہندوستان انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کے بعد ان سے سعودی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے یہ جو آپ ان بزرگوں کے مزار پر کچھ پتھر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کا مزار ہے یہ حضرت امام حسن کا ہے یہ اسی وفت کی ورکت کہ یہ پتھر لگا کر انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ یہ ان کے مزارات ہیں لیکن اس کے بنانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا حضرت خدیجت القبرا کا روغزہ جنت مالا بہت شاندار بنا ہوا تھا کسی صاحب کے پاس وقت ہو اس فقیر کے پاس آئے وہ تمام آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا کہ جو اس کے دھانے سے پہلے جنت بقی جنت مالا اب بتائیے ایسے حضراء جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تہتے کیا کعبے پر قبضہ کیا مدینہ شریف پر قبضہ کیا اب یہ لوگ کہتے ہیں سب بھول گئے آپ ان کے پیشے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اس لئے ہم ان کے پیشے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ عقیدتا ہم اہل سنت و جماعت کو مشرق سمجھتے اب بتائیے کہ جو اہل سنت کو مشرق سمجھے کیا اس کے پیشے نماز پڑھیں گا اس لئے ہم نماز نہیں پڑھتے اور اس پر کسی صاحب کو اگر تاریخ حقائق کا متعلیہ کرنا ہو ہمارے بہت بڑے علامہ گزریں علامہ مفتی عبدالقیم قیوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ تاریخ نجد و حجاز کا متعلیہ فرما چلیے تو ہم مولویوں کی بات ہیں محمد بن عبدالوہب کیا تھا آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ ہم فرے ہم فرے کے اعترافات یہ ہم فرے کون تھا سات جاسوس جنہوں نے سلطن عثمانیہ کو توڑا سات جاسوس چھے مرد تھے ایک خاتون تھے تو انہوں نے استمبول میں جا کر کیسا تفرقہ ڈالا یہ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو ہم فرے اس نے استمبول میں ایک شیخ کے پاس بیڑھ کر درس نظامی پڑھا عربی زبان پڑھی اور جاسوس ہی کی اور کہتا تھا کہ کبھی بھی کسی کو مجھ پہ شک ہو جاتا کہ جاسوس ہی کا میں فوراں عربی بولنا شروع کر دیتا اس نے تو بلکل ننگا کر کر دیا محمد عبدالوحب یہ تو غیر مسلم کتاب ہم فرے کے اعترافات کے نام سے وہ عربی میں بھی چھپی ہے کوئج سے اور کیا کہتے ہیں لندن وغیرہ سے بھی وہ چھپی جی لندن کے دو جاسوس ہی تھے یہاں اگر آپ جائیں برٹیش ایمبیسی آپ کو یہاں انگریزی میں کتاب مل جائے گی وہ یا ہم فرے کے اعترافات اور اردو زبان میں میں کسی نے یہاں پاکستان کے کسی پروفیسر نے ترجمہ کیا کتب خانے جو ہیں چھانبنگ کیجئے اس میں آپ کو میں کتاب مل جائی اس میں پورا قصہ محمد عبدالوحب کا لکھا میں نے اس کو کیسے گمراہ کیا اس سے مناظرہ کیا کہ شراب حلال ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ شراب حرام نہیں اور اس کو شراب پلائی پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ متا منسوخ نہیں ہوا اور اس سے مناتنوں کے علم تو بن گیا تھا استمبول اس سے مناظرہ کر کے اور کہا کہ متا جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا اور برطانوی خاتون جو تھی جاسوس اس سے اس کا متاکر آیا اور اس کے حسن و جمال میں اس کو ایسا پھانسا وہ نکل ہی نہیں پایا اور اس کے عبارے میں یہ کہہ کر ہوا بھری بھئی تو تو اللہ کا بہت بڑا بندہ ہے جیسے حضرت فارور کیعظم رضی اللہ نو ہیں اور اللہ تعالی تو اس سے ایسا کوئی کام لے گا جیسا حضرت فاروق عاظم نے لے لیا یہ تو انگریز مورد کو پڑھنے بھائی ہماری بات پر اعتماد نہ کریں ہم فرے کے اطرافات یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے کوئی سے جو کتاب شپی اس میں تو ہم فرے نے محمد بن عبدالوہب کا فوٹو بھی اس میں لگایا فوجی وردی پینا ہوا ہے جیسے ہوتے تھے نا وہ خول وغیرہ فوجی لباس اس میں اس کا اس نے فوٹو بھی دیا وہ آل سعود اس میں مسلمان سادہ لو یہ سمجھتا ہے کہ تو مقدس گھر ہے اس میں جو امام ہوگا بڑا مقدس ہوگا مسجد نبوی اس میں جو امام ہوگا مقدس ہوگا تو ان کارناموں کی وجہ سے ہم لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے